کہ میری کتابوں کی تعداد فارٹی ٹو ہو چکی ہے محمد قازم جو ابھی ناجوان ہیں انہوں نے درخواست کی کہ وہ مجھ سے میری کتاب کہانی کے حوالے سے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کتاب میری زندگی کا ساتھی ہے اور اس سے تعلق قائم ہوئے مجھے مجھ صدی ہونے کو آئی اور مجھ صدی کے دوران میں نے کتاب سے اپنے ناتا اس طرح جوڑے رکھا جیسے کوئی بھی شخص اپنے ناتا اپنے اہل خانہ سے بچوں سے جوڑے رکھتا ہے کتابوں کی تعداد فارٹی ٹو ہو چکی ہے میرے لکھنے کا آغاز اس وقت سے ہو گیا تھا جب میں نے جانا کرائی کی میں ایم ای کی ڈگری حاصل ہی جو لکھنے کے موضوعات تھے وہ اپنا سبجیک یعنی لائبل سائنس کے حوالے سے تھے لیکن میرے اندر ایک عدد سے تعلق رکھنے والا شخص موجود تھا میں نے بی ایج اس کالیج سے کیا تھا عبداللہ حارون کالیج اس وقت میرے پرنسپل دنیا عدد کی نامور شخصیت جناب فیض امد فیض اس کے پرنسپل تھے اور میں نے ان دو سالوں میں فیض صاحب کو بہت قریب سے دیکھا یہ وہی وقت تھا جب عدد میں میرے اندر گدھ گدھانا شروع کیا اور میں عدد کی جانب محتوجہ ہوا حالات میں مجھے جانا کرانچی میں اردو عدد کے حوالے سے شہدہ اردو میں داخلے کے بجائے حالات مجھے لائبل سائنس کی جانب لے گئے اور میں نے لائبل سائنس میں پہلا ایمے انیس سو بہتر میں کیا لکھنے کا آغاز جیسے میں نے آج سے کہا جیسے ہی میں نے ایمے کیا شروع ہو گیا اور دو سال کے عرصے میں میری پہلی کتاب انیس سو پچھتر میں ایک کتابیات تھی اور وہ کتابیات وہ تھی کہ اس زمانے میں ہر سبجیکٹ میں جو ایمے فائنل ایئر تھا اس میں ایک تھیسس لکھنا ضروری ہوتا تھا چنانچہ میں نے بھی ایک تھیسس لکھا اور وہ اسے تھیسس تھا پاکستان میں سائنسی وفنی ادب اربو میں سائنس اور تکمیوجی پر جو کتابیں تھیں ان کا مجھے تجزیہ کرنا تھا تفسرہ کرنا تھا تو یہ تو نساب کی ضرورت تھی پوری ہو گئی لیکن میں فوری طور پر اس جانے متوجہ ہوا آنے کے لئے زمانہ پرنٹنگ کے ادبار سے بہت کاسٹلی تھا تو یہ کتاب جو تھی میں نے اپ ڈیٹ کی اور پاکستان میں سائنسی وفنی ادب کے عنوان سے وہ کتاب 1975 میں میری شائع ہو گئی اب میرا کتابی سفر آگے بڑھتا ہے اور میں نے کتب خانوں کی تاریخ کا انتخب کیا کہ میں کتب خانوں کی تاریخ لکھوں اور میں نے اس وقت ایک مختصر سی کتاب یا کتاب چا کہیں وہ کتاب کتب خانوں کی تاریخ کتب خانے تاریخ کی روشنی میں یہ اس کتاب کا عنوان تھا اور اسے اودو بازار کے ایک پوبریشن میں شائع کیا تھا اب یہاں سے میرا جو سفر تھا وہ اور آگے بڑھتا ہے اور ادب کی جانب جو ہے وہ میں متوجہ ہو جاتا ہوں اور پہلا جو ملمون میں نے تحریر کیا جس پر مجھے فقر بھی ہے وہ تھا خلیفہ چہارن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے اور وہ زمانی میں ایک رسالے میں شائع ہوا شخصیت پر لکھنے کا سلسلہ حضرت علی سے شروع ہوا تھا اور میرا یہ ایمان ہو گیا کہ میں شخصیت شخصیات پر جو متوجہ ہوا اس میں یہ انصر میرا شامل ہے اور پھر میں نے شخصیات پر تواتر کے ساتھ لکھا سو سے زیادہ شخصیات ایسی ہوں گی جن پر میں لکھ چکا ہوں شخصیات کے علاوہ کتاب میرا دوسرا چوائس ہے کتاب پڑھنا اور کتابوں پر لکھنا کتابوں پر تفسرہ کرنا جس طرح شخصی مزانی سو سے زیادہ ہو گئے اسی طرح کتابیں بھی سو سے زیادہ ہو چکی ہوں جن پر میں نے تفسرے بھی لکھے پیش رفض بھی لکھے تقریض بھی لکھی وغیرہ وغیرہ لکھنے کا یہ عمل اس میں ایک انصر اور بھی تھا جسے میجے شروع میں بیان کرنا چاہئے تھا وہ یہ کہ میرے پرکھوں کی آباؤ اجداد کی سرزمین راجستان تھی میں بنیادی طور پر راجستانی ہوں اور سب جانتے ہیں کہ راجستان کی سرزمین نے علم و عدد کی بڑی بڑی شخصیات کو جنم دیا میرے آباؤ اجداد میں علم سے محبت شائری نسنگاری کا انصر آج سے نہیں بلکہ بہت عرصے سے پایا جاتا ہے میرے پردادہ شیخ محمد ابراہیم آزاد ان کا دیوان انیس سو تئیس میں آگرہ سے شائع ہوا تھا اور پھر میں نے ان پر ایک کتاب مرتب کی شیخ محمد ابراہیم آزاد شخصیت اور ان کی شائری پر یہ میری کتاب تھی شخصیات پر جیسے میں نے آپ سے کہا لکھنا میرا پس شوق ہو گیا لکھتا رہا اور میری کتابیں میں لکھتا رہا اور کتابیں آتی رہی یہ ایک صاحب تھے محمد عادل عثمانی صاحب ان پر انگریزی میں یہ کتاب ہے یہ دراصل بائیوگرافی نہیں بلکہ بائیو بیبیوگرافی ہے اسی طریقے سے ایک کتاب اردو میں ڈاکٹر غنیل اکرم صلواری شخصیت اور ان کی علمی خدمات پر میں نے لکھی امریزی میں ایک کتاب شخصیات کے حوالے سے اکتر رہی صدیقی صاحب یہ امریزی میں بائیو بیبیوگرافی ہے یہ میں نے تحریر کی تو شخصیات پر کتابیں لکھنا مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر ایک وقت ہی آیا کہ میں نے کالم کی طرف میں متوجہ ہو گیا کالم میگاری میں نے کرنے لگا کالم میرے مختلف اخبارات میں خاص طور سے روزنامہ جنہ میں شائع ہوئے اور دیگر اخبارات بھی شائع کرتے رہے جنگ میں بھی شائع ہوتا رہا تو یہ شخصی کالم کے حوالے سے میری کتاب وہ جو اب ہم میں نہیں شائع عدیب نصر نگار کالم نگار جو اس دنیا میں نہیں تھے یہ وہ مضامین وہ کالم ہیں وہ میں نے اس کتاب میں جمع کی ہے ناظرین اکرام دو ہزار دس میں میں کرانچی کو چھوڑ کر یعنی جب میں ریٹائر ہو گیا کالج کی لائف سے تو میں سلگودہ یونیسٹری میں چلا گیا اور وہاں کی شہدہ لائبر انفارمیشن سائنس میں میں ایسوسیٹ پروفیسر کی حصے سے میری تدریس کا آغاز ہوا وہاں مجھے جو صحبت ملی وہ ایک علمی اور عدوی شخصیت کی تھی وہ تھے ڈاکٹر تاہر تونسوی مرو وہ میرے جہاں میری رہائش تھی تیچرز ہوسٹن میں وہ میرے برابر والے کمرے میں تھے لہٰذا ان کے ساتھ میرے معاملات زیادہ قربت کے ہو گئے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے علمی عدی موضوعات پر گفتگو کرنے لگے وہاں سے میری تبدیلی آئی اور میں نے خاکہ نگاری کی جانب میں آ گیا اور وہاں رہتے ہیں وہ میں نے بہت سے خاکے دکھیں پہلی کتاب میری یادوں کی مالا شائع ہوئی یہ کتاب جو ہے الفیصل میں لاہور سے شائع کی تھی دوہزار نو میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی اس میں کوئی پچیس شخصیات کے خاکے میں نے لکھے دوسری خاکوں کی کتاب جولی میں ہیرے اور نتی اس میں بھی خاکے ہیں شخصی خاکے ہیں اور یہ کتاب دوہزار بارہ میں شائع ہوئی اس میں گیارہ خاکے اور یادوں کے دریچے کے حوالے سے کچھ مزہ نہیں میری ذات سے مطالق ہے یہ سفر میرا کتاب سے جڑا رہا اور لکھنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اب میں کالم نویسی کی طرف آ گیا بلکہ میں یہ کہوں کہ زیادہ رجحان میرا کالم نویسی کی طرف ہو گیا چنانچہ کالموں کے مجموع شائع ہونا شروع ہوئے اور یہ پہلا مجموع تھا رشات قلم کے نام سے یہ شائع ہوا کیونکہ میں جنہ اخبار میں رشات قلم کے نام سے کالم لکھ رہا تھا لہذا یہ کتاب بھی رشات قلم کے امان سے کتاب شائع ہوئی اس کے بعد دوسری کتاب وہ بھی کالم نگری تھی اس کا عنوان کالم نگری میں نے رکھا اور یہ بھی کالموں سے بھرپور تھی ایک بات میں واضح کر دوں کہ ان تمام کتابوں میں کالموں کے مجموع میں شخصیات پر بھی میں نے جو مضامین لکھتے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے کالم نگری کے بعد کرونا کرونا کا دو دورہ ہو گیا اور کرونا نے زندگی دو بر کر دی چنانچہ میں نے کوئی بیس مضامین کرونا کے حوالے سے لکھے یہ کالم تھے اور اس کالم پارے کتاب میں یہ بیس مضامین بھی ہیں ان کے علاوہ دیگر کالم بھی اس میں میں نے شامل کی ہے تو یہ میری چوتھی کالموں کے کتاب تھی ابھی اسی مہینے ایک میری کتاب جواہر کالم کے عموان سے آئی ہے اور یہ اس کتاب میں بھی کالم بھی ہیں اور شخصیات بھی ہیں شخصیات میں خاص طور سے عبدالقادر حسن جو کالم نگار تھے پرانے عرفت سادق علی خان صاحب نصیر ترابی صاحب ان پر ایک ویڈیو تشکیل دی گئی تھی اس میں میں نے مقرر کی حصے سے نصیر ترابی پر مضمون پڑا تھا ڈاکٹر سلیم اختر صاحب ان کا تعلق ہوا اور سے تھا ان سے بھی میری مراسم تھے اور ان سے جو میرے مراسم تھے ان میں ڈاکٹر طاہر ترسنی صاحب کا بڑا دخل تھا پھر صاحب نفتی جمیل احمد نئیمی پھر آبی چند دن ہوئے میرا ایک دوست تھا سید فاروق عزیم وہ کورونا سے یہاں بھاک ہو گیا اور اس پر بھی میں نے نقطہ سر لکھا کیسے میں نے آپ سے کہا کہ کالنوں میں کتابیں بھی میری شامل ہوتی تھی اس کتاب میں بھی جو کتابیں شامل ہیں جن پر تفسرہ میں نے کیا ہے ایک کتاب ہے ڈاکٹر زفر احمد خان شروانی ہاں میں انکاری ہوں اس کتاب پر میں نے تفسرہ کیا ہے اقبال اے رحمان مانویہ صاحب کرانچی کے لوگ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کرانچی اروس البلاد کے نام سے وہ فیس بک پر ان کا پیج ہے اور وہ پرانے کرانچی کی یاد دلاتے رہتے ہیں اس دشت میں ایک شہر تھا یہ ان کی کتاب کا عنوان ہے زخیم کتاب ہے پرانا کرانچی نوجوان تو شاید اس کتاب سے زیادہ اس کو نا زوق شوق سے پڑھیں لیکن وہ کم از کم میری عمر کے یا اور تھوڑے سے وہ یقیناً اس کتاب کو اگر پڑھیں گے تو وہ ماضی کی یادوں میں کھو جائیں گے وہ کرانچی جسے ہم نے دیکھا گوڑا گاڑی، گزا گاڑی، اینٹ گاڑی، ٹرام بسیں چلتی ہوئی، کرار ٹی سی کی بس چلتی ہوئی یہ وہ پرانے اور پھر پرانے محلوں کا ذکر جیسے نیاری کے علاقوں کا ذکر آگرہ تاج کا لونی، بیہار کا لونی جونو مارکیٹ جی تم داس سوڑ سولجر بازار یعنی یہ وہ پرانے علاقے ہیں جن سے آج بھی یہ اس علام سے موجود ہیں لیکن اس زبانے نے ان کی جو اہمیت تھی وہ آج نہیں ہے اور اس سے اقبال مانویہ صاحب کی دلچسپی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تذکرہ شخصیات بہپال شغستہ فرق صاحبہ کی کتاب ہے اس پر بھی تفسرہ میں نے کیا ماد بزدار کی تصریف ہے موزن جنہ حاضر ہو اس کا بھی تنقیدی و تحقیقی تذکرہ کیا ہے یہ یہ کتاب حالی میں میری چھپی ہے ان کے علاوہ مزانین کا مجموع میرے مزانین ایک میرے دوست ہیں مرتضی شریف صاحب انہوں نے مرتب کیا عدوی مزانین ہے تمام اس کے اندر مادرین اکرام یہ تو اور اس کے علاوہ نسابی کتبہ میری نسابی کتب میں انٹر میڈیٹ پارٹ ون پارٹ ٹو اور بی اے پارٹ ون پارٹ ٹو یہ میری نسابی کتابیں لائیبری سائنس کی کرانچی ہی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام انٹر میڈیٹ بورس اور جامعات جہاں پر لائیبری سائنس ایک نساب کی ایسے سے پڑھایا جاتا ہے وہاں پر یہ ایک اگنائزڈ ہیں منظور ہیں اور یہ پڑھائی جا رہی ہیں ان میں سے بعض باع کتابوں کے پچیس تیس ایڈیشنز جو ہیں وہ اب تک شائع ہو چکے ہیں ناظرین اکرام میں خاندانی ادبار سے ناظرین بھی واقع ہوا ہوں میرا خاندان میں شائری اشکی اشائری جو ہے وہ نہیں بلکہ ناظرین اشائری میرے خاندان میں رہی ہے اور اس ادبار سے مذہب سے کچھ تعلق میرا رہا یعنی جب بھی مجھے کوئی وقت ایسا ملتا تھا اب ایک کتاب میں نے دعا کی اہمیت پر لکھے دعا کی اہمیت اور فضیلت اب لکھنا چاہتا تھا دوار کی اہمیت اور فضیلت میں نے سوچا کہ اس پر دعائیں بھی ڈال دی جائیں لہذا میں نے اس میں ایک سو ایک قرآنی دعائیں بھی شامل کر دی یہ کتاب چاہے ایک سلام کی اہمیت ہم السلام علیکم کہتے ہیں اس کی اہمیت اور قرآن و سنت کی روشیل بیان کی گئی ہے تین سال ہوئے میں نے قرآن کریم کا خلاصہ لکھنے کی ابتدا کی تھی الحمدللہ تین سال پہلے میں نے پارا با پارا روزانہ رمضان میں ایک پار ایک کا خلاصہ لکھ کر میں اپنی فیس بک کے اوپر ڈالتا رہا سال ختم ہو گیا سوچا تھا کہ کتابی شکل میں اسے شائع کروں گا سال کیسے گزر گیا دوسرا رمضان آ گیا میں نے اسی مسردے پر کام کیا اور اس میں جو بلتیاں نظر آئیں جو اس میں اضافہ کر سکا وہ میں نے اضافہ کیا اور پھر میں نے اپنی ٹائم لائن پر وہ شیئر کر دی اب سوچا کہ اب اس کو خلاصہ کی صورت میں شائع کر دوں کتابی اس شکل میں لیکن پھر مسرفیات نے ایسا گھیرا کہ وہ ایک سال پھر گزر گیا اور تیسرا رمضان ابھی جو گزرا ہے وہ تیسرا رمضان تھا اس میں میں نے پھر وہی عمل کیا اور اس پر تسیح کی جو غلطیاں تھی انہیں درست کیا اب میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں اسے کتاب کی صورت میں شائع کروں گا ناظرین اکرام یہ میری کتاب کہانی آگے بڑھ رہی ہے انیس سو پچھتر سے جو شروع ہوئی تھی اور آج بھی جاری و ساری ہے میں اپنے طور پر کیا کہوں کہ بعض احباب نے مجھ پر لکھا مضامین بھی لکھے ان کی تفصیل میں تو میں نہیں جارا ابھی اسی سال دوہزار اکیس میں ایک میرے مہربان دوست ہیں افضل رضی صاحب یہ آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیٹس میں کے مکین ہیں وہاں رہتے ہیں اور انہوں نے ایک ادارہ پاکستان آسٹریلیا لیٹریری فورم انگریزی نے پاوف کہا جاتا ہے انہوں نے میری شخصیت فن اور ادوی خدمات پر خاصی زخیم کتاب انہوں نے مرتب کی اس میں میری زندگی کے سارے معاملات اب تک کے وہ اس میں شامل ہیں افضل رضی صاحب ہیں یہ اور یہ بھی لکھنے پڑھنے اور کتابوں کے اشارت میں دلچسپ رکھتے ہیں اور اب یہ ویڈیو میں بھی ایک کام کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اسی طرح ایک رسالہ شائع ہوتا ہے سلسلہ اس سلسلہ نے دو سال قبل میری شخصیت پر ایک خاص نمبر بھی شائع کیا تھا بات میں کہا رہا تھا اپنے اوپر یعنی میں نے تو لکھا جو لکھنا تھا اپنے اوپر لکھنے کی تو انہاب لاہور یونیورسٹی یہ میجی یونیورسٹی ہے لاہور کی اس کا کینپس ہے سرگودہ کیمپس اس سرگودہ کیمپس میں شعبہ اردو میں ایک طالبیل محمد ادنان انہوں نے میری نصری تخلیقی نصر میری تخلیقی نصر پر یہ ایمفل کا مقالہ لکھا اور اس پر انہیں ایمفل کی دیری الارٹ ہو چکی ایک تحریکی مقالہ میرے کالم نگاری پر پشاور کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اس میں ایک طالب علم لکھ رہا ہے بلکہ وہ تقریباً آخری مراحل میں ہے ناظرین ایک ہر لکھنے اور پڑھنے والا میری سمجھ سے مطابق اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے کی طرف فراغب ہے ساتھ ساتھ وہ اپنے یعنی جو دنیاوی اعتبار سے ڈگری ہوتی ہیں ان میں بھی اضافہ کرے میں نے لائبر سائنس کے علاوہ سیاسیات میں بھی ایم اے کیا وہ جو میں کالم نگاری کی جانب میرا رجحان ہوا اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ میں سیاسیات میں ایم اے کیا تھا جانا کرانچی سے تو سیاست کے جراسین بھی اندر موجود ہیں لہذا وہ کالم کے ذریعے باہر آتے رہے لیکن جو ایک ایسی خواہش تھی جس کی تکمیل میں بڑی رکاوٹیں پیش آ رہی تھی اور وہ رکاوٹیں اس میں آتی ہی ہیں میرے ساتھ نہیں بلکہ ہر جگہ اور کرانچی میں تو خاص تو سیاست وہ میری یہ خواہش تھی کہ میں پی ایج ڈی کر رہوں اب یہ خواہش تھی تھی عملی جامع کیسے پینایا جائے جیسے میں نے حرص کیا کہ پی ایج ڈی کے لیے کوئی یہ نہیں کہ ہم گئے اور داخلہ لے لیا اور پی ایج ڈی ہوگئے نہیں بلکہ مختلف مراحل ہوتے ہیں ہمیں ان سے گزرنا ہوتا ہے اور وہ ان مراحل میں اتنی پیچید گیاں اتنی مشکلات میں نے تو جس سے بھی سنا یہی سنا کہ بہت مشکلات ہوتی ہیں اور مجھے خود کو بھی مشکلات پیش ہیں ناظرین تہاں جب میں میری عمر 53 years تھی تو مجھے نوکہ حاصل ہوا کہ میں جام حمدرد حمدرد یونیورسٹی سے پی ایج ڈی کے لیے اپنے آپ کو ریجسٹر کراؤں میں نے اس آفر کو من جانب اللہ سمجھائے کہ جو میرے خواہی میرے اندر تھی وہ اللہ تعالی نے پوری کر دی ہے اور مجھے اب اس جانب جانا چاہیے چنانچہ میں حمدرد یونیورسٹی سے منسلک ہو گیا اور ابتدائی مراحل بہت آسانی سے تیہ ہو گئے اور میرا ٹوپک جو تھا وہ بھی منظور کر لیا گیا اور میرا جو ٹوپک ہے وہ حکیم محمد سعید شہید کی شخصیت اور ان کی علمی خدمات خاص طور سے ان کا کتاب اور کتب خانوں سے کتب خانوں کے فروغ سے تعلق یہ میرے اس تیسس کا عنوان تھا اور یہ تیسس میرے جو سپروائزر تھے وہ حکیم سعید صاحب کے بہت قریبی اہباب میں سے تھے جناب پروفیسر حکیم نئیم الدین جبیری نئیم الدین جبیری صاحب کو حکیم سعید صاحب نے اپنی زندگی میں پروفیسر ایمریٹس منا جیا تھا یعنی لائف پروفیسر اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے اس استاد جو انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا اللہ تعالی نے مجھے بھی یہ اعزاز دیا کہ مجھے جان منحاج یونیورسٹی میں دوہزار بیس میں پروفیسر ایمریٹس کے کا اعزاز بخشا اور مجھے بھی یہ اعزاز پاکستان میں حاصل ہوا اپنے سبجیکٹ میں یعنی لائبری ان انفرمیشن سائنس اعزاز حاصل ہوا یہ وہ مقالہ ہے جو میں نے حکیم سعید صاحب پر تحریر کیا اور اس پر مجھے پی ایج ڈی ایوارڈ ہوئی دوہزار نو میں اب دوہزار نو میں مجھے پی ایج ڈی ایوارڈ ہوتی ہے اور دوہزار نو میں ہی میری عمرے رفتہ ساٹھ سال کی ہو جاتی اور اور میں سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو جاتا ہوں ریٹائر ہونے کے بعد شاید ہر ایک کے اندر یہ جوش جذبہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں اس نے ابھی کچھ کام کرنا ہے تو مجھے آفر ہوئی سرگودہ یونیورسٹی سے کہ آپ وہاں آ جائیں درس و تدریس سے مسلک ہو جائیں اور میں نے بھی اپنے اہل خانہ اپنے بچوں سے یہ سارے معاملات تیگ کیے اور میں سرگودہ یونیورسٹی چلا گیا سرگودہ یونیورسٹی جانے کے بعد میرے خواہش تھی مجھے تین سال کے لیے وہاں رکھا گیا تھا پائنٹ ہوا تھا لیکن میں ایک سال بعد ہی واپس آ گیا اور پھر یہاں سعودی عرب نے چلا گیا سعودی عرب چاہ کر بھی میں نے اپنے ہاتھ سے قلم کو یعنی نہ دیا اور سعودی عرب میں رہتے ہوئے جس مقام پر گیا میں نے اس مقام کے بارے میں تحقیق بھی کی اور اس کے بارے میں مضامین بھی لکھتا رہا انشاءاللہ میرا جو آئندہ کتابوں کا سلسلہ ہوگا ان میں ایک سفرنامہ بھی شامل ہے مقدس سرزمین سعودی عرب کے مختلف شہروں اور وہاں موجود متبرک جگہوں سے متعلق ہوگا تو یہ میری کتاب کہانی تھی میں تمام کتابوں کا تعرف تو نہیں کرا سکا نہ ہی وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں تقریبا پچاس فیصد کتابیں ایسی ہیں میری اپنی جو جن کی ایک کاپی بھی میرے پاس موجود نہیں جو کتابیں میرے پاس تھی میں نے ان کے بارے میں آپ کے خدمت میں پوسٹ یار کیا ان الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو مزید ترقی دے اور یہ اسی طریقے سے لکھنے والوں کی حصلہ وزائی دیکھئے لکھنے والوں کی حصلہ وزائی بھی بہت ضروری ہے اور یہ عمل ہوتا رہنا چاہئے اس بچے کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لکھنے کی طرف مائل کر دے ویڈیو بنانے کے ساتھ ساتھ لکھنا اور بولنا بھی اس کی اس میں شامل ہو جائے اور وہ یہ کام بھی کرے ان الفاظ کے ساتھ میں اس بچے کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی کتاب کہانی بیان کر سکوں زندگی کی کہانی تو بہت تویل ہے لیکن کیونکہ وہ کتابیں موجود نہیں ہیں اس لیے میں نے انہیں مختصر کر کر کتاب کہانی آپ کے خدمت پر بیان کی ہے انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو زندگی کی کہانی احباب نے تو لکھی تھی ہے میرے دوستوں نے ساتھیوں نے بہت میرے بارے میں لکھ دیا لیکن بہت شریعت ایسی ہوں گی جو میرے اندر موجود ہیں انہیں بھی کسی وقت موقع ملا وقت نے ساتھ دیا زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ان پر بھی خلام اٹھاؤں گا وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام وآلہ